اسلام علیکم میرے بطرت کیوں کیا ہلوہ ٹھیک 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 ہو آج میں گردہ ہلوہ بنا لگیاں بنا کرتے تو انوہانیوں کس طریقے بنایتا ہے اسلام علیکم کہ آج جاندہ صاحب کا ٹھیک 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 ہے آج میری دادی میں گردہ ہلوہ بنا لگیاں وہ آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں دادی ماں صاحب سے پہلے دادی ماں چاس بنانے لگے ہیں تو کتنا گھوڑ ہے ایک پاہ گھوڑ ہے جی اور دادی ماں جی اس میں پانی کتنا ڈالنا ہے کلو صحیح ہے جی ایک کلو پانی ڈال لینے اس کو بھی دادوں میں اوپر رکھنے رہ گئے آنکھ بے یہ اٹھے رکھانا گیاں انہیں دی چاس بنانے دی پھر سو جی بکھلی پھر نکیتے انویج پانا صحیح ہے جی ماشاءاللہ چاس بنانے لی ہے گھڑ کی دادی ماں جب اس کو چھان لینا ہے دادی ماں چاس بنانے لگے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ ہماری چاس ریڈی ہو گئی ہے اور دادی ماں ابھی اس کو پھننے لگے ہیں پھر پھر ڈالتے ہیں بسم اللہ چاس دادو نے پھنن لی ہے دادو ماں اوپر کڑائی رکھ لی ہے اور ابھی دادی ماں کیا ڈالنا سب سے پہلے بسم اللہ دادو آئل ڈالنے لگے ہیں بسم اللہ ایک ڈش آئیلا ایک پا یہ دادو ڈالنے لگے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ چار پھنچ بچے لاتنگ پھانے لگے ہیں دادو سبز لچیں ہیں تین چار ڈالنے لگے ہیں دادو نے تین سبز لچیں ڈال لی ہیں اس سے جو ہے حلوے میں ہشبو ہو جاتی ہے اس کے بہت ہی فائدے ہوتے ہیں اس سے حلوہ بھی بہت مزدر بنتا اچھی ہشبو ہوتی ہے دادو ابھی کیا کرنا جب یہ آئل گرم ہو جاتا تو سوجی سوجی بات پڑھنا نہیں ٹھیک ہے جی کتنی دادو سوجی ہے ایک پاو سوجی ہے جی اس کو ابھی دادو میں ڈالنے لگے ہیں بسم اللہ دادو نے سوجی ڈال لی ہے ابھی دادو ماں جی اب کیا کرنا ہے اس کو صحیح ہے جی اس کو زیادہ سرخ کر لینا ہے آپ کو دادو کر کے دکھاتی ہیں دادو ماں جی یہ جو سوجی ہے اگر کسی نے اس کا رانگ زیادہ نکالنا ہو تو زیادہ دیر بھون لے اس کو آہ بہت سوڑھ سرخ کرانگ کو بیچے ہونا لگا ہے صحیح ہے اپنی مرضی سے اگر کسی نے وایٹ رکھنا ہو تو وہ اپنی مرضی ہم دیا کہ کہ انہیں پڑھیا چنگا ہوں صحیح ہے جی دادو ماں جی اس کو کتنا ٹائم لگے گا بہت چکے داس پندرہ میں صحیح ہے دادو ماں جی اگر ہلکی آگ پہ بنائے تو پھر داس پندرہ میٹھ لگتے ہیں نا تو اگر تیز آگ ہو تو جلدی ہو جاتی ہے براؤن تیر آقا پوری پوری آپ کے بیٹھے ٹھیک ہے دادو ماں جی آپ کے ایک بیٹے نے کمنٹ کی ہے کہ دادو کا بولیں میرا نام لے کے دعا کریں اللہ تعالی مجھے اولاد نے ان کا نام ہے احسان باس احسان باس مجھے 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 دادو کہا رہی ہے جی پاک گیا ہے یہاں سے پھوٹکیاں جب بنتی ہیں تو تیار ہو جاتا ہے دادو کہا رہی ہے جب بھوٹکیاں بنتی ہیں تو تیار ہو جاتا ہے پھر ہلوہ تیار ہو جاتا ہے جب اس کے کونوں پر آئی لیا جاتا ہے تو ہلوہ رہی ہو جاتا ہے دادو کہا رہی ہے تو ابھی کہاں ڈالنے لگے ہیں گریہ سونگی اور بادام دادو کہاں ڈالنے لگے ہیں ماشاءاللہ جی ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا گڑھوالا ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں گڑھوالا حلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی میرے دادی میں مزدار بناتے ہیں حلوہ بسم اللہ الرحمن 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 الر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملدر دادو انجی بننا ہے بہت مزید ہے بڑا مزید ہے گولدہ علوہ ہے بہت ہونے سردنیوں میں بہت ہونے بہت ہودانا بلکل بہت شکریہ دادی میں بہت مزدارا لوا بنا ہے آمین 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 اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی دیں آمین اچھا تو گائز میت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا بلاگ اچھا لگا اگر تو پلیز مارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اچھے اچھے کمینٹ کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ